میں اپنے کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے ڈیر ساتھ سے سباپتی صاحب پنجاب کا کسان دیش کا کسان آج بڑی بڑی باتیں کی گئی آدھردیاں منتری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش بھوکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں کسان لیگل گرنٹی مانگتا ہے سباپتی صاحب ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا پر میری ایک عادرنیہ ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بات کے لیے وہ کسان اور آج آج وہ کسان دلی کے بادر اپنی بات سنانے کے لیے دلی آنا چاہتا ہے کیا دلی دیش سے الگ ہے کیا دلی میں پنجاب کے کسان نہیں آسکتے ہمیں ہریانہ کے بارڈر پر روک کر ہمارے پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ کسان ہمارے وہاں پر انجڑ ہوئے اور کئیوں کی مرتیو ہو گئی موت ہو گئی ہے لیکن کسان کی تک لیکن سرکار کی طرف سے گرمی ہے پنتالیس سنتالیس دگری میں بیٹھا کسان چیک چیک لر پکار رہا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی دو ہم نے دلی جانا ہے لیکن انہوں کو دیش ہے ہریانہ کی پولیس کو یہ دیش کے گریمنٹری کے دوارہ دیا دیا ہو دیش کہ پنجاب کا اگر کوئی وقتی دلی کی طرف کسان مو کرے گا تو گولیوں سے اس کو مار دیا جائے گا ایسا ہمارے ساتھ بیوار ہو رہا ہے سباپتی صاحب یہ حالات ہے آپ کہتے ہو کسانوں کو آپ نے کسانوں کسان نیدی یوجنہ میں آپ نے بڑا کوئی انقلاب کھڑا کر دیا آپ نے کہا کہ تین لاکھ بیس ہزار کروڑ لوگوں کو ہم نے بیس ہزار کروڑ دیا ہے کسان نیدی یوجنہ کے تحب میں پجاب کی بات بتانا چاہتا ہوں اندولن کے بعد ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوا دوہزار انیس بیس میں تیس لاکھ لوگوں کو کسان نیدی یوجنہ کا فائدہ ملتا تھا جب ہم اندولن